اور اس کے ہاتھ پاپاک کے محمد ابن مسلمہ نے مہدار جمع میں اسے پھینک دیا حضرت علی لبہ نبوی جنڈا لے کے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جا رہے تھے دیکھا وہ تڑپ رہا ہے بخاری کی روایت ہے دیکھا کہ وہ تڑپ رہا ہے اس کے سینے میں خنجر گھوم دیا ارسانہ یہ بن گیا کہ مرحب جو ہزار سواروں کے برابر تھا اسے حضرت علی نے ختم کیا وہ تو حضرت محمد ابن مسلمہ کے ہاتھوں کو بارا دیا اور سیبر کی لڑائی میں اگر حقیقت تک کوئی کھانتے کا مقابلہ ہوا ہے تو مرحب کے بھائی اندر کا مقابلہ تھا جو حضرت زبیر ابن ابوام سے ہوا حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ان کی بھوپی حضرت صفیہ کھڑی ہیں جن کے بیٹے سے حضرت زبیر بار بار حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ یا لکھول اللہ یہ انصر ہے جسے میرا بیٹا کو بہر مقابلہ کر رہا ہے پریشان ہیں گبرائی ہوئی ہیں سراسیما ہیں مترب ہیں ماں کے دل کا حال تو ماں ہی جانتی ہے کہ بیٹا ہزار سواروں کے برابر جلاب الرسالتہ سے مقابلہ کر رہا ہے حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوپی کو تمانیت دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ابھی دیکھنا تھوڑی دیر میں یہ تیلے سے یہ دونوں لڑتے ہوئے نیچے گریں گے اور جب زبین پر آ رہیں گے تو تم دیکھنا جو سینے پر سوار ہوگا وہی فاتے ہوگا اور حضرت صفیہ تکی بھی باندھی ہوئی اپنی بیٹے کو دیکھتی رہتی ہیں ایک ایک لمحہ گنتی ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ سیامت کے لمحے ہیں جو گدر رہے ہیں تاہاں یہ دونوں شجا ایک دوسرے پر تلواروں کے بار کرنے کے بعد جب ان کی تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں پاپس میں گتن گتھا ہو جاتے ہیں اور کیلے پر اس لنکتے ہوئے نیچے گرتے ہیں اور حضرت زبیر ابن عوام انتر کے سینے پر سوار ہیں اور اپنے کمت خنجر نکال کر اس کے سینے میں گھوٹتے ہیں اور سامیار سامرہ فاتے حضور رسالت مآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات آتے ہیں اور مآلہ خوشی اور مصرر سے کھل کھلا ہوئی دارد 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 اس واقعیت کو تو بھلا دیا گیا اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آتا اور ذکر اگر آتا ہے تو مرحب کا اے بھائی بان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ مرحب سے مقابلہ ہوا حضرت علی کا حضرت علی کی عمر کیا تھی ہندق کی لڑائی سے سچیس بڑھ سے ستائیس بڑھ کے لڑھ اور مرحب کی عمر کا ایک دادہ ہے مرحب کی عمر جس کے بارے میں کسی مورد کو اختلاف نہیں اچھی مورد کا تھا اس بار یہ نہیں کوئی مقابلے میں مقابلہ تھا بڑھے کی لڑائی میں حضرت علی کا مقابلہ جن سے ہوتا ہے ان کی عمر ساٹھ بڑھ کی ہے حضرت علی کا مقابلہ ایک دیر بڑھ اور کے مارکے میں کہتے ہیں ہندق کے مارکے میں کہتے ہیں کہ ہماری ابن عبدبط سے حضرت علی کا مقابلہ ہوا تھا حضرت علی کے عمر مشکل سے تیس چوبیس بڑھ کی اور ہماری ابن عبدبط کی عمر ایکیان نو بڑھ بتائیے کہ حضرت نبوی کی لڑائیوں میں کون کا واقعہ حیث ہے کسی سے آپ شجاہ تو دلاوری کا واقعہ ہے ورنہ تاریخ اسلام میں ایسے واقعہ آدمی ہیں کہ ججلہ کے سینوں پر اپنے گوڑے دوڑا دی موہ کے شیر سے پران دفت نے چھوڑ دیا تو مقابلہ کیا مات ہاتھیوں کو تلواروں سے مار ڈالا تاریخ اسلام میں تو شجاہ کے ایک سے ایک واقع ہے لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھی قبردار اگر کسی کے ذہن اور ذمات کے کسی گوچے میں بھی یہ بات آئی کہ خدا نہ خاکتا خدا نہ خاکتا حضرت علی ہمیں محبوب نہیں یہ ظالم تو یہ کر فکتے ہیں کہ کسی کو محبوب اور کسی کو نامحبوب بنا دیں لیکن حام حاتم بدہان حاتم بدہان کبھی یہ نہیں حضرت علی کا مقاب اپنی جگہ ہے حضرت علی کی عزویت اپنی جگہ حضرت علی کی رفتیں اپنی جگہ حضرت علی کی بلندیہ اپنی جگہ حاضرت علی نے سب زندہ دار ہے رسالت پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا پانچ بلند کی عمرت حضرت علیہ وسلم کی ذات حضرت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں مناسبوں کے سارے افثانے حضرت علی کے بارے میں جوٹ غلط صرف چیز لیے کہ انسان بالخصوص جاہل اور عام طور پر کمز و عواتین یہ چاہتی ہیں کہ کسی فرض کو دیکھیں تو غرر پڑھیں کوئی مہیر الکول بات کوئی عقل کے خلاف بات اگر آ جائے تو یہ سبجتے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑا آج میں دین اسلام موجدوں کا دین رہی ہے دین اسلام عمل کا دین ہے ورنہ اللہ کے رسول کے لیے بہت آسان ہے کہ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے اور لمحوں میں سارا عرب مسلمان ہو جائے ہیں سارے تیریز برد تک حضرت علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی مطیبتیں برداد کرنے کی کیا ضرورت ہے تو دوستو میں جو واقعہ بیان کر رہا تھا اس میں سے یہ واقعہ دہن میں رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول حضرت علیہ وسلم حرام کے بیان کے مطابق عبرت کی لڑائی کے لیے پیشین گوئی کرتے ہیں وہاں باپ خیادت کرتا ہے لشکر اور خسنطنیہ کی مہم کے لیے اللہ کے رسول پیشین گوئی کرتے ہیں اور وہاں خیادت کا فریضہ بیٹا ادا کرتا ہے حمیرِ یدیر یہ دونوں تاریخ اسلام کی عظیم المرتبت حقیق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مرتبے میں بلندیوں تھی بلندیوں حضرت علیہ وسلم حکومت کے بارے میں جو انتہا تفصیلات ہیں حضرت عمر فاروق وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پڑھائی مبلوکت کا تصور دیا روٹی کپڑے مکان کا تصور اگر دنیا میں کہیں آیا ہے تو وہ حضرت عمر فاروق کی حکومت کی نتیجے کے طور پر آیا ہے یہ عمر فاروق ہی تھے جنہوں نے مخت دوائیں فرام کی یہ عمر فاروق ہی تھے جنہوں نے بچے کے پیدا ہوتے ہی وزیرہ مقرر کیا یہ عمر فاروق ہی تھے جنہوں نے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے مردم چماری کرائے یہ حضرت عمر فاروق ہی تھے جنہوں نے نہریں جاری کرائے آج جن جگہ آپ نہر سویس کو دیکھتے ہیں وہاں نہر بنانے کا منصوبہ بھی سب سے پہلے حضرت عمر فاروق ہی نے بنایا تھا اسلام کے مالی نظام کو مقرر کرنے والے حضرت عمر فاروق تھے جس امپورٹ ڈیوٹی اور ایکپورٹ ڈیوٹی کا نام آج تم سنتے ہو وہ حضرت عمر فاروق ہی نے کیا سکے کے پہلی مرتبہ برابر وزن کا کرنے والے حضرت عمر فاروق ہی مختالین کا انتظام کرنے والے حضرت عمر فاروق ہی تھے زمینوں کی لگان پہمائش کرا کے نئے سرے سے لگان مقرر کرنے والے حضرت عمر فاروق ہی تھے راشنین کا سکھ پہلا انتظام کرنے والے حضرت عمر فاروق ہی تھے اور پھر کیسا خلیفہ کہ پیون زدہ تپڑے پہلے کیسا خلیفہ کہ جسے دیکھا کہ سفری نوس نے کہا کہ عقل ماننے کے لیے تیار نہیں میں نے دیکھا نہ سنا ایتا بھی کوئی آدم لیکن حضور بیشارت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم تیئے صحابی حضرت عمر فارو ایتے ہی تھے اور پھر یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں اپسانوں کی تیونتاری کی گئی ان کی زندگی میں موضوع چیزوں کو جور دیا گیا ہو ایک ایک حقیقت وہ ہے جسے دشبر خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے اور کیونکہ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے اس لیے ان کا نام لینے سے بھی گبراتا ہے حضرت عمر فاروخ کو فاروخ کا قطاب اتا کرنے والے جنابی صالب پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت اکرام ازداد افدسوہ سر پر جو وجہ وجود حیات بائیت تکوین کائنات ہے جو اشرف النبل ہے دانہ سغل ہے حتم الرسل ہے مولا اے کل ہے ضرورت اس پر جس کا سکرہ این عبادت ہے ضرورت اس پر جس کی زندگی رحمت کی رحمت آئیے بارگاہ پداوندی میں دعا مانگے خضو خضو خلف کے ساتھ کہ مولا ہمیں شراط مستقیم پر چلا حرام الرحمین ہارے دل میں صحابہ اکرام کی محبت پیدا کر رضو رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر ربنا آکرہ فی الدنیا حسنتم وفی اللہ کرتی حسنتم وفیراد آبنا سبحان ربک رب العزتی امہ یسی فوت وسلام علی المرسلین والحمدللہ رحمت العالمین سبحان رب العزتی امہ یسی فوت